اسلام علیکم دوستو میں ہوں ذوالکفل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں بن اکبر ٹریولز کا یوٹیوب چینل دوستو آج کی ویڈیو میں تین امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں لیکن جو اصل ٹاپک ہے وہ ٹریول ہسٹری کے حوالے سے ہے جو دوست اپنی ٹریول ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں اور سستے میں بنانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اخراجات کم آئیں رہائش کا جو اخراجات ہے وہ کم ہے کیونکہ ہوتلز بہت مہنگی ہیں ٹکٹ سستی مل جائے ان کو اور جو وہاں پہ ٹور کرنا ہوتا ہے گھومنا پھرنا ہوتا ہے وہ سستہ مل جائے اور ویزٹ ویزے کے چارجز بھی نومینل سے ہوں تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بڑی ہی امپورٹنٹ ہے جن دوستو نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ایسی انفرمیٹی ویڈیوز آپ کو ٹائم پہ مل سکیں اور اب ٹائم لی اس طرح کی ٹکٹ پرچیز کر سکیں اور اس طرح کے پیکجز کا فائدہ اٹھا سکیں تو ٹریول اسٹیں بڑھنے کے سے پہلے دو امپورٹنٹ اپ ڈیٹس پہلی اپ ڈیٹ تو یہ ہے کہ آج چونکہ انٹرنیشنلی ٹوریزم ڈے ہے ساری دنیا میں آج سیرو سیاحت کا دن منایا جاتا ہے اور اس دن کے حوالے سے ہم آج بن اکبر ٹریولز کی طرف سے یہی پیغام ہے پاکستانیوں کو اور ساری دنیا کو کہ جہاں بھی ٹریول کریں لیگلی جائیں اچھے طریقے سائے جائیں اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے جائیں جس سے پاکستان کا پاکستانی پاسپورٹ کا اور پاکستانیوں کا نام جو ہے وہ لوگ عزت سے اور اچھے طریقے سے لیں اور ائرپورٹس کے اوپر جو امیگریشنز ہیں وہ آپ کو کم سے کم آپ کے لیے پریشانیاں بنا سکیں ہم تو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں ٹوریزم ڈے کے حوالے سے اور دوسری امپورٹنٹ اپ ڈیٹ چونکہ سعودی ریبیا نے ان لوگوں کے لیے ملٹی اینٹری اوپن کی تھی ایک سال کی جن کے پاس اقامہ ہو مسکت کا یا کوئیت کا یا پھر یو اے ای کا تو ان کے لیے ایک سال کی ملٹی اینٹری فری تھی تو لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ فیک اقامے لگا کے فیک ایمرٹس آئیڈیز لگا کے ملٹی اینٹری سعودی ریبیا کی اپلائی کرنے شروع کر دی ہیں ان لوگوں کو ائرپورٹ سے واپس بھیج رہے ہیں تو خدا رہا ایسے لوگوں سے آپ درہ بچ کے رہے ہیں اور پرہیز کریں تو آتے ہیں اس کے ٹریول ہسٹری کے حوالے سے تو آج کی جو امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے ٹریول ہسٹری کے حوالے سے وہ فلائی دبائی نے ایک پیکج اناؤنس کیا ہوئے چونکہ جب ائر لائن کو ایک پیکج اناؤنس کرتی ہے تو اس میں ویزا لگنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ائرپورٹ کے اوپر آپ کو کسی بھی قسم کی پرابلم نہیں ہوتی میگریشنز کی طرف سے یا ہوتل بکنگ کے حوالے سے یا شو منی کے حوالے سے جو آپ کو پریشانیاں بنتی ہیں وہ نہیں بنتی کیونکہ ائر لائن اس سال چیزوں کی ذمہ دار ہوتی ہے وہ آپ کے ڈاکومنٹس بھی کمپلیٹ کرتی ہیں اور آپ کو ویزا بھی پراسس کروا کے دیتے ہیں اور ائرپورٹ پر کلیرنس بھی کرواتے ہیں تو فلائی دبائی نے یہ پیکج اناؤنس کیا ہے دبائی جان یعنی کہ باقو اور دبائی یہ دو جگہ پہ آپ اپنا ٹور کا پیکج پلان کرتے ہیں یہ چار دن چار سے پانچ دن آپ کو باقو میں سٹیک رائیں گے اور تین دن آپ کو دبائی میں سٹیک رائیں گے مزے کی بات یہ ہے کہ باقو کے اندر ان کے پاس فور سٹار ہوتل ہے جہاں پہ یہ سٹیک رہا رہے ہیں اور دبائی کے اندر تھری سٹار ہوتل ہے یعنی کہ پیکج بہت زبردست ہے اور اس کی پرائز جو ہے وہ بڑی نامینل سے رکھی ہوئی ہے اگر آپ کراچی سے سفر کرتے ہیں تو یہ پیکج آپ کو دو لاکھ ستر ہزار میں پڑے گا اگر آپ سیال کورٹ سے ملتان سے یا فیصلہ بہت سے ٹریول کریں گے تو دو لاکھ نوے ہزار میں پڑے گا جبکہ اگر آپ صرف ٹکٹ پر چیز کریں باقو کی اور دبائی کی اس وقت ایک لاکھ ستر سے سٹی ہزار پے کا صرف ٹکٹ ہے باقو سے دبائی کا لیکن اس پیکج کے اندر آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہے آپ کے پاس ویزا ہے باقو کا اور ویزا ہے دبائی کا آپ کے پاس ہوتل ہے باقو میں اور ہوتل ہے دبائی کے اندر اس کے علاوہ آپ کو ٹور کروا رہے ہیں جو سٹی ٹور بنتا ہے دبائی کے اندر وہ بھی ٹور کریں گے اور باقو کے اندر بھی جو ٹور ہے وہ بھی کروا رہے ہیں گائیڈ کے ساتھ کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو وہاں پہ کسی قسم کی پرابلم نہ ہو اس کے علاوہ آپ کو کھانا ملے گا اس کے اندر لنچ بھی شامل ہے اور ڈینر بھی شامل ہے تین لنچ دبائی میں دیں گے چار ڈینرز دیں گے اسی طرح باقو کے اندر بھی تین لنچ ہیں چار ڈینرز ہیں تو یہ بڑا زبردست پیکج اور بہت سستا بن رہا ہے آپ نے کرنا کیا آپ نے صرف سکین کپیز اپنے پاسپورٹ کی پہلا پیج دوسرا پیج آئیڈی کارڈ فرنٹ بیک اور ایک پکچر وائٹ بیک گرونڈ میں یہ چیزیں آپ نے پروائیڈ کرنی ہے اور فلائیڈ بھائی آپ کو یہ سارا پیکج بنا کے دے دے گی اگر آپ کے شہر میں فلائیڈ بھائی کا آفس ہے آپ وہاں پہ وزٹ کر سکتے ہیں ان سے یہ پیکج بک کر سکتے ہیں اور یہ فلائیڈ کا جو شیڈیول ہے یہ جائے گی سولہ اکتوبر کو یعنی کہ ابھی آپ کے پاس بیس دن ہیں پورے ابھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں لیکن پیکج سے دس دن پہلا یہ بکنگ بند کر دیتے ہیں ابھی سے اگر آپ بکنگ کروا لیں گے تو آپ کی بکنگ کنفرمیشن میں ذرا آسانی ہو جائے گی وقت سے پہلے آپ کے پاس آپ کے ڈاکومنٹس ویزا کا پیز اور ہوتل بکنگ آپ کے پاس آ جائیں گی تو یہ بڑا ہی زبردست پیکج ہے سستہ پیکج ہے ان لوگوں کے لیے جو ٹریول ہسٹری بنانا چاہ رہے ہیں جنہوں نے آگے فردر شینجن میں یوکے میں یو ایسے میں اپلائی کرنا ہے تو یہ چونکہ دونوں ہی ٹورسٹ کنٹریز ہیں آپ یہاں پہ یہ پیکج بڑا ہی آسانی سے بنا کے جار سکتے ہیں تو اگر آپ اس پیکج کے لیے ہماری بھی سرویسز لینا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر نمبرز آ رہے ہیں آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں ہمارے لاہور آفس میں ہمارے راولپنڈی آفس میں اور ہمارے سیالکوٹ آفس میں آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کریں اور کانٹیکٹ کر کے لیکن چونکہ آپ کو فلائٹ ملے گی یا فیصلہ باد سے فلائٹ ملے گی یا ملتان سے ملے گی یا سیالکوٹ سے ملے گی یا پھر کراچی سے ملے گی آپ کو فلائٹ جو دوست کراچی میں رہتے ہیں ان کو کراچی سے ملے گی جو دوست پنجاب کے ہیں ان کو ملتان سے فیصلہ باد سے یا سیالکوٹ سے ٹکٹ ملے گا تو آپ ان نمبرز پہ کانٹیکٹ کر کے اپنا ڈاکومنٹس بیج بہر ضرور انجائے کریں گے کیونکہ ان کی ٹرانسپورٹ بھی ہے ائرپورٹ سے لے کے ہوتل تک پھر ہوتل سے سٹی ٹور وہاں سے واپس ہو ائرپورٹ تک پھر اسی طرح باقو میں ائرپورٹ کے اوپر یہ پورا کا پورا پیکج بڑا ہی سستہ بن رہا ہے اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ضرور اپلائی کریں فی الحال کے لئے اتنا ہی اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خاص کیا رکھئے گا اپنے اس چینل کا بھی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ